ہر چند مہینے کے بعد بہت بڑی آفت جدہ سے سامنے آتی ہے اور ابھی تو حج کا سیزن بھی قریب ہے تو ایسے موقع پہ اتنا بڑا سانہا ہو جانا اور آگ کا ایک ایسا واقعہ جس میں پیدر پہ کئی دھماکے ہوئے جدہ سے خبر سامنے آئی ہے جس کی تفصیلات بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ کو ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے جو آگ آپ دیکھ رہے ہیں آگ کی بلند و بالا لپٹیں آپ دیکھیں گے یہ جدہ میں ہوئیں جدہ میں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے نقصان ہوئے ایک ان کا ہرمین ٹرین سٹیشن جل گیا تھا اس کے علاوہ جدہ کے اندر سیلاب سے بڑی اتباہ کاریاں ہوئیں ہیں ان کے ایک سٹیڈیم میں آگ لگ گئی تھی ایک مرتبہ تو ابھی جو خبر سامنے آئی ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ جدہ میں ایک بہت بڑی انک فیکٹری تھی جس میں مختلف قسم کے کیمیکلز تھے اور ان کیمیکلز کے اندر ہونے والے دھماکے کی وجہ سے آگ لگی اور بار بار دھماکے ہوتے رہے اور یہ آگ کتنی بڑی تھی اس کا اندازہ ذرا آپ ان ویڈیوز سے لگائیے گا ہم چاہتے ہیں اوریجنل ساؤنڈ کے ساتھ بھی آپ کو یہ ویڈیوز تھوڑی سی دکھا دیں پھر اس پہ مزید بات کریں مجھے 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 آپ نے مختلف اینگلز سے بنی ہوئی اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کار کتنی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے ایک بہت بڑی آگ کے جو شولے بلند ہو رہے ہیں آگ کی کہہ لیجئے میں تو کہوں گا ایک پورا وہ آتش فشان جیسے پھٹا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی وجود اس کی شکل نظر آ رہی ہے تو آگ کی اس کی لپیٹ کے آگے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی دیکھئے کہ وہ کتنی چھوٹی سی نظر آتی ہے الحمدللہ الحمدللہ موقع رہتے سب کو پتا چل گیا اور کوئی جانی نقصان یہاں پہ نہیں ہوا آگے گرمی آ رہی ہے اور حج سیزن بھی قریب ہے تو اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ ہم دعائیں کریں حاجیوں کی سلامتی کے لیے اور سعودی حکومت کے بلا شبہ بہت زبردست انظام ہوتے ہیں اور کئی سالوں سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملات جا رہے ہیں لیکن اس وقت چونکہ وقت قریب ہے اور ابھی تک کوئی خاص گرمی بھی نہیں پڑی تو یک دم اگر گرمی پڑ گئی تو اس سے بھی موسم کے اندر جسمانی طور پر کئی مسائل ہو سکتے ہیں تو جدہ میں جو ابھی یہ ہوا ہے نا تو وہ کنسرن اس کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ آگے حج کی تیاریاں ہیں کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس قسم کے واقعات مزید نہ ہو ہم نے یہ خبر آپ سے اس لیے شیئر کی کہ جدہ کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اس کو کسی اور ٹائٹل کسی اور اینگل کے ساتھ کوئی شیئر کرے تو یہ جان لیجئے گا کہ جدہ کے اندر ایک سیاہی کی فیکٹری ہے جس میں آگ لگی اور بعد میں اس کے اندر موجود کیمیکلز کے اندر دھماکے ہونے کی وجہ سے یہ آگ بڑتی گئی اور اتنی بڑی کہ اس نے ہر کچھ جلا کے راک کر دیا